آسانکو فینڈز آج کے دن پولینڈ کی طرف سے کافی زبردست جوپس کا لان کیا گیا ہے جس کے انڈریو پاکستان کی مشہور و مروف ریکروٹنگ اجنسی پہ ہونے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو تمام ریڈیل سپتاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ریشان کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن کو پریس کر کے ساتھ دیئے گا گھنٹی کا نشان کو ابھی دبا لیں اس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کی طرف پہنچے گی اور آپ لوگ اپلائی کر پائیں گے چلتی ہے میں آپ کو جاب دکھا رہتا ہوں گوگل یہ کروم کو اپن کر لیں یہاں پہ لکھیں علمکیریر ڈارڈ کام جیسے لکھیں گے تو اس کے ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی ڈرائیور جابز ان پولینڈ اس ویب سائٹ پہ یورپ کنٹریز گلف کنٹریز اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی جابز افیلیبر ہوتی ہیں کسی بھی کمپنی میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں کسی بھی کنٹری میں اپلائی کر سکتی ہیں ویزا لینا بہت آسان ہے اس کا طریقہ کارہ آپ کو آنا چاہیے کافی لوگ جو کہ نائنٹی پرسن لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویزا کیسے حاصل کرتے ہیں تو اگر وہ جان جائیں کہ ویزا کسی کسے لیتے ہیں یقین کیجئے بہت ہی آسان طریقہ ہے ویزا حاصل کرنے کا کسی بھی کنٹری کا چاہیے گلپ کنٹری ہو چاہیے یورپ کنٹری ہو یہاں پہ آ جاتے ہیں پولینڈ کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے دریور ہزار کی جو جابز ہیں وہ آئی ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سیلڈی بہت اچھی ہے کمپنی طرف سے کھانا رہش میڈیکل ٹرانسپورٹ یہ جائے گا آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا جو بھی خرچہ ہوگا پاکستان میں رہتے ہوئے ہوگا یہاں سے آپ نے مناسب خرچہ ہے خرچہ تو آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو گلف کنٹری کا بھی آپ دیکھیں اگر ویزا ٹکٹ سب کچھ ملا لیں تو تین سے چار لاکھ اس کو کچھ چل رہا ہے اگر آپ جو ہے مہنگائی کے حساب سے اگر آپ جو ہے پولینڈ یا یورپ کسی بھی کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مناسب خرچہ اتنی زیادہ خرچہ نہیں ہے لیکن وہ جو بات ایک آپ سنتے ہوں گے کہ بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے فلان یہ وہ کاغذات چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجنسی والے خود سارے ڈاکومنٹس کلیر کریں گے آپ کے کون کون سو ڈاکومنٹس چاہیے شناخٹی کارڈ اس کے بعد جو ہے ایکسپین سارٹیفیکیٹ ایڈوکیشن سارٹیفیکیٹ اور سی وی ایک چاہیے اور آپ کا پیچرز بیک گرانڈ جن کا کچھ بلو ہو کچھ کا وائٹ ہو میں ہمیشہ جب پیچرز کی بارڈ کرتا ہوں تو کافی لوگوں کے بھی میسیج آئے ہو رہے تھے کہ ہمیں پیچرز بیک گرانڈ بلو یا وائٹ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ تصویریں کھچواتے ہیں تو اس کے پیچھے والا پردہ نیلے کلر کا ہوتا ہے تو کسی کا سفید کلر کا ہوتا ہے تو یاد رکھئے سفید والی بھی اپنے پاس رکھا کریں یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو اس نے کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے نیوشے آ جانا ہے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا پولینڈ ورگ ویزا یہاں پہ لاسٹ پہ آ جانا ہے اور یہ دیکھیں بارہ سو یورو سیلری ہے سو بندہ چاہیے کسی بھی ملک کا ہیوی ڈرائنگ لائسنس ہونا چاہیے پاکستان کا ہے یورپ کا ہے گلف کا ہے قطر امان سودابیہ دوبائی کی سیکنٹری کا بھی چلے گا اور سو بندہ چاہیے ایک سال کا ریونیبل ویزا ہوگا مطلب ایک سال کے بعد آٹومیٹکلی دنیو ہو جائے گا تلیم کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے مطلب آپ کی یا ڈیپرومہ ہونا چاہیے یا میٹرک وغیرہ بھی چل جائے گا کوشش کی دیئے لیکن یہ جو مانگ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں ایف اے ہونی چاہیے کم از کم ایف اے یا پھر ڈیپلومہ وغیرہ ہونا چاہیے کوئی بھی مطلب انٹرمیڈیٹ آپ کی تلیم ہونی چاہیے انگلی سے لکھنا پڑنا اور بولنا جانتے ہوں اور جہاں پر میڈیکل ایشورس اور پولینڈ ڈیپرلا کے مطابق جو ہے ترانسپورٹ وغیرہ وغیرہ وہ اس کے مطابق آپ کو ملے گا تو یہ جابسی جو میں نے اپسا شیئر کی ہیں اب اپلائی کیسے کرنا ہے اسی شیہار کے اوپر ایڈریس اور نمبر دیا گیا ہے بارہ تاریخ کو اس کے انٹرویو انہیں جا رہے ہیں لاہور میں اور آپ نے اس ایڈریس پہ چلا جانا ہے لیکن گیارہ تاریخ کو کال کر لینے ہیں کالین کو ان سے پوچھ لینا ہے کہ بھائی آپ کے پرسو انٹرویو کنفرم ہو رہے ہیں وہ کہیں گے کنفرم ہے تو ہی صبح جانا ہے آپ نے وہاں پہ انٹرویو دینے ہیں اور آپ عیزہ حاصل کر سکتا ہے یہ جابسی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ساتھ اللہ حافظ